بسم اللہ الرحمن الرحیم جب خیبر کا قیلہ فتح ہوا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی دکھائی دی وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے لوگوں نے اسے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے اس عورت کا نام زیند تھا یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مستقم یہودی کی بیوی تھی یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی اس نے ایک بکری کو زبا کیا پھر اس کو بھونا اور اس کے دستی والے حصے میں زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو وہ بولی اے ابو القاسم میں آپ کے لئے حدیہ لائیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا حدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا اس وقت مہاں بشر بن براب بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قریب آ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت بشر بن براب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دستی سے گوشت کا لکمہ موہ میں ڈال لیا اور اس سے نگل گئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی لکمہ صرف موہ میں ڈالا تھا دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لکمہ لیا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکمہ موہ میں ڈالا فوراً اگل دیا اور فرمایا ہاتھ روک لو یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے اس وقت بشر بن براب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو لکمہ میں نے کھایا تھا اس نے مجھے کچھ محسوس ہوا تھا لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لکمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا اور وہ ایک سال تک اس زہر کے زیرے اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یرودی عورت کو بلوایا اس سے پوچھا کیا تو انہیں بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا اس نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے گوشت کے اس ٹکرے نے یہ بات بتائی جو میں نے موہ میں رکھا تھا اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس عورت نے کہا آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ بھائی اور میرے شہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کی پہلے سے خبر ہو جائے گی اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو اس سے ضرور بدلہ لیتے جہاں تک حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ کی بات تھی تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا موسیقی موسیقی